دیکھ رہے ہیں بابا کے پاس ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ موجود ہے اور وہ بھی سپر فاسٹ انداز میں علاج ہو رہا ہے اس دربار میں دعوے کتنے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کن کن بیماریوں کے علاج کا دعوے ہے دیکھئے کینسر 35 سیکنڈ میں ہی ٹھیک کر دیتے ہیں مایگرین 35 سیکنڈ میں گلے میں ٹیومر ہو 25 سیکنڈ میں ہی ختم یہ دعوے ہے بابا کا ایسے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر استما 40 سیکنڈ میں ختم پھوک مارو بیماری ختم سروائیکل 55 سیکنڈ میں ختم تھائرائٹ 35 سیکنڈ میں ختم یہ دعوے کیے جا رہے ہیں موتیا بند کا علاج 15 سیکنڈ میں ہی کرنے کا دعویہ سلپ ڈس کا علاج 20 سیکنڈ میں کرنے کا دعویہ اور گٹھیا کو 40 سیکنڈ میں ختم کرنے کا دعویہ امیت شرما کی طرف سے کیا جا رہا ہے دربار سجا کر اور دربار میں کافی سنکھیا میں لوگ بھی آ رہے ہیں ان کے ویڈیوز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کلپس آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جس کو دیکھ کر بھی لوگ پرباویت ہوتے ہیں اور پھر بابا کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں امید شرمہ جی یہ کیوں نہ مانا جائے کہ آپ خود ہی ان تمام لوگوں کو اپنے دربار میں بلواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کہہ دینا کہ مجھے یہ بیماری تھی اور اس کے بعد آپ سیکنڈوں میں علاج کر دیتے ہیں وہ ویڈیو وائرل کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے بھاگتوں کے سنکھیا بڑھتی رہے دن بہ دن جی جی ہم جواب دیں جی بولیے ہلو ہوا دیکھیں سب سے بڑی بات تو دربار کی یہ ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کا کوئی ہم پیسہ نہیں لیتے نہ ٹھیک ہونے سے پہلے نہ ٹھیک ہونے کے بار ہمارا سویم کا اتنا سامر سے نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ویکٹی کو خرید سکیں آپ ہمارا گھر آ کے دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا مکان ہے ہمارا اسی میں ماترانی کا مندر ہے ہمارے پاس سویم کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ میرے خریدے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے دربار میں کھولے میں نمت رہنے اور آپ آئیں جدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو آپ اوبجیکشن اٹھائیں ہمارے دربار تو دو ہیار سولے سے لگتا آ رہا ہے پچاسوں دربار لگ گئے اگر اس میں کہیں کسی بھی طرح کا ڈھونگ یا پاکھنڈ ہوتا تو یہ اب تک لگتا ہی نہیں اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کو بھی ہسی آ جائے گی کہ ہم باباوں کا سر نیم ہو گیا ڈھونگی جب بابا کسی بھی اچھے ستمات پر چل لے دھونگی شبت ضرور لگائیں گے یہ جو سناتن ویروضی ہیں یہی لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں اور میرا کسی کے لئے چیلنج نہیں ہے نہ میڈیکل سائنس کے لئے نہ کسی کے لئے میں سبوں کا حج جوڑ کر سواگت کرتا ہوں آمنترن دیتا ہوں نمترن دیتا ہوں کہ یہ بار دربار میں آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں سر آ کر بولیں امیش شرما جی لیکن آپ نے کہا اس وقت ڈاکٹر انشومان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑے کینسر سپیشلسٹ ہیں سرجن ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹوڈیو میں ہی ڈاکٹر انشومان بابا کے ان دعووں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کینسر جیسی گمبھیر بیماری کا علاج 35 سیکنڈ میں ایک ٹھوک سے کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر سج بھی مان رہے ہوں گے میں ان کا سن رہا تھا کافی فلاو جنون ڈالے ہیں آستھا ہونی چاہیے کرپا ہونی چاہیے اگر بشواث نہیں ہوگا تو علاج نہیں ہوگا یہ اس کو ہم کہتے ہیں فیلسیز آف آرگومنٹ اگر آپ فیلسیز ڈال دیں گے تو جس کا ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو کہہ دیں گے فیلسی میں آگے ان کی آستھا نہیں تھی پہلی بات دوسری بات کی کینسر ایک ایسی انسلجی پہلی ابھی بھی چل رہی ہے پورا بشو لگا ہوئے آیا دن جنیٹک تھرپی ٹرانسپلانٹ سے لے کے سارا کچھ جس کے جانچوں میں تین سے چاہے دن کا سمیہ لگ رہا ہے سارا کچھ لگ رہا ہے سب سے پہلے جانچ کی جاتی ہے علاج کر کے جانچ کر کے دکھائیتے ہیں ختم ہو گیا تو پہلے ڈاکومنٹیشن ان کے پاس نہیں ہے اس کو ماننا آزمب ہے اور واقعی اگر اتنی اچھے چیز آ گئی ہے تو گورنمنٹ آف رازستان پھر گورنمنٹ آف ہنڈیا کو چاہیے سارے کینسر ہسپل کو بند کر کے بابا کو سواست منتری بنایا جائے اور ان سے کہہ دیا جائے پھوک ماری ایک مائک پہ پورے بشو میں کینسر ایڈیڈکیٹ ہو جائے گا اور میں ان کا شیش بندے کو تیار ہوں ایک مریج کینسر کا ٹھیک کر کے دکھائیں مانیٹر لیکن میں کروں گا شرما جی چیلنج ایکسپٹ کریں گے کی نہیں یہ نہیں ہم دربار میں لے کر آئے ان کو ہمارے لئے دربار کا آدھیش ہے ہم جب ہمارا اگلا دربار ڈوکٹر صاحب سے کہیے کہ ڈوکٹر صاحب اگلا دربار لگوا دیں ارے بھائی شرما جی یہی تو بات ہوئی ڈوکٹر انشومن کہہ رہے ہیں کینسر کے ایک مریض کو لے کر آئے آپ کے دربار میں لیکن چیک ڈوکٹر صاحب کریں گے ایک نہیں آپ ایک نہیں آپ ایک نہیں لائیں دس لائیں اور آپ دیکھیں کیونکہ کر میں نہیں رہا ہوں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کیول پریاز کر سکتا ہوں کرنے والی ماترانی اور بالا جی ہے آپ کی انگلی ماترانی اور بالا جی پر اٹھ رہی ہیں آگی میرے پہ بھائی تو یہ تو یہ تو آپ نے بچنے کا راستہ بچنے کا راستہ آپ نے نکالی لیا آپ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ ہم مریض لے کر آئے آپ کینسر ٹھیک نہیں کر پائے تو آپ کہیں گے کہ ماترانی کی کرپا نہیں ہوئی آپ کے اوپر ختم بات میں ان کو سمجھا نہیں نہیں اب میری بات سنو آپ مجھے اچھی بتاؤ کی کینسر کی اتنی ساری ویڈیو ڈال رہی ہیں اس میں کینسر کی ہمارے یوٹیوب چینل پر اتنی ساری ویڈیو ڈال رہی ہے اور جاتی خود اپنے موں سے پول رہا ہے کہ گروہ جی میری گانٹ گایا ہو گئی وہ میرے کو آرام لگ گیا ساری اچھی چیزیں ہیں تو آپ ان کو دربار بھیجو نمانترن ہے نا مارا بھیجو ان کو دربار بھائی یہی تو بات ہے نا جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جن سو کالٹ مریضوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہم کیوں نہ یہ مانے کہ وہ آدمی آپ کے ہیں وہ مہلا ہیں آپ کی یہ کہنے پر ایسا کر رہی ہیں نہیں نہیں ہمارا کام دربار لگنا نہیں ہے ہمارا کام دربار کا سچ بتانا ہے ہمارا جہاں دربار لگے ہمارا آپ کے لئے نمانتران ہے آپ پورا coverage کریں دربار کا سب ہی بتایا کون ٹھیک ہو رہا ہے کون نہیں ثق sat پ میرے پہنچیں گے ڈاکٹر بھی پہنچیں گے تیار ہوں گے آپ بلکل تیارو میں کوگی پہتر دربار جہبوریم لگا ہے جہ پر مطلب جائپور کے ڈاکٹروں کو آپ کی مدد لینی پڑھ رہی ہے بیماروں کو ٹھیک کرنے کے لیے جائپور کے ڈاکٹروں کو آپ کی مدد لینی پڑھ رہی ہے مدد کسی کو کسی کے لیے